عام طور پر جو ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں میں پڑے لکھے لوگ درہا تنز کی صورت میں کہہ رہا ہوں وہ عام طور پر کہتے ہیں ایک چیز لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیرلل ورلڈ اب اس پیرلل ورلڈ میں جنات بھی آتی ہیں روحیں بھی آتی ہیں بد ہو نیک ہو جو بھی آتی ہیں لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہو گیا کہ ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب مرنا ہے تو مرنے کے بعد موت کا منظر کیا ہوگا جتنے بھی ہمارے علماء اکرام جو کہ ہمارے سروں کا تاج ہیں یقینا آکے جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوگا حدیثوں کے علاوہ جو وہ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے میں مر کے نہیں دیکھا ہوتا کہ وہ یہ تجربہ جو ہے یہ بتا سکیں کہ جناب یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خصوصی شخصیت ہے جنہوں نے میں اب رک رہا ہوں تھوڑی دیر تاکہ آپ اس بات کو ڈیجیسٹ کر سکیں جنہوں نے مر کے دیکھا ہے کہ موت کا تصور موت کا تجربہ اور موت میں سے گزرنا اور واپس آنا اور پھر اس تجربے کو لوگوں سے شیئر کرنا یہ کس چیز کا نام ہے دنیا کے اندر اگر آپ سٹیٹسٹکس لینا تو شاید آپ کی ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی زیادہ ہیں اور ایسے لوگ کم ہیں جنہوں نے مر کے دیکھا ہے اور ان کو واپس دنیا کے اندر آنے کا تجربہ ہوا اب اس کی اوپر کوئی شرعی فتوہ اگر آپ نہ لگانے کا وعدہ کر لیں تو میں آپ کو انٹریڈیوز کراتا ہوں سادیا سحیل رانا جو کہ دو دفعہ یہاں پہ ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں یعنی کہ ایک عبامی خدمت ایک شخصیت بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سادیا بہت شکریہ الحمدللہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے مر کے دیکھا اور واپس آئیں یہ تجربہ یہ سچ ہے بات برکل یہ سنی سنی بات نہیں ہے برکل نہیں یہ کب کا ذکر ہے اچھا یہ جو دو ایکسپیرینس ہے پہلا تو یہ دو ہیں دو ایکسپیرینس ہے الگ الگ اور الگ الگ تب ایج ٹائم میں اچھا ایک تو جب میں تھی آٹھ نو سال کی تھی جی تب میری اپینڈکس پھٹ گئی میڈیکلی بھی یہ چیز ہے کہ سیونٹی اٹھ آر گزرنے کے بعد بھی ڈیاغنوز نہیں ہو سکا کہ اپینڈکس پھٹ گئی ہے وہ پورا زہر پھیل گیا تو وہ دو ہسپیٹل لاہور کے نامور دو ہسپیٹل نے مجھے ڈیتھ ڈیکلیئر کیا کہہ دیا کہ ہم بچی مر گئی ہے برکل اور میرا جنازہ ہسپیٹال نے کہہ دیا یہ بچی فوت ہو چکی ہے ڈیتھ کا وہ جو کوئی لکھا لکھے دیتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اور وہ اس پت میں میری پھر جنازہ وغیرہ سب رہی تھا اور صرف میرے والد کے آنے کا انظار ہو رہا تھا وہ کراچی سے گھر میں کراچی سے انہوں نے گھسل دے دیا انہوں نے پرپیئر کر دیا تھا ہمیں اببو کے آنے کے بعد انہوں نے گھسل وغیرہ دینا تھا لیکن پورا خاندان چار پائی پہ بیچ میں میں پڑھی ہوئی تو جب میرے والد صاحب آئے تو میرے والد صاحب نے بس مجھے اٹھایا اور بھاگ پڑے اور سب کا یہ خیال تھا کہ شاید بیٹی کی موت کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے لیکن وہ لے کے مجھے آپ کو لے کر بھاگے لے کے بھاگے اور UCH جو ہاسپٹل میں اس کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ یہ وہ ہے جہاں سے میں نے سروائیب کیا وہاں وہ ایک ڈاکٹر پر ان کا بڑا امریکن ڈاکٹر سے بڑا ولیف تھا ڈاکٹر بینجیمن ہوتے تھے ڈاکٹر بینجیمن لاہور کے بڑے مشہور ڈاکٹروں میں سے تھے انہوں نے میرا مجھے سروائیب کروایا تھا کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا he said کہ she's no more اور میرے اببو سے کہا کہ آپ اس چیز کو accept کر لیں اچھا اس کے بعد میرے اببو کا میرا ایک spiritual relation تھا آج سے نہیں ہمیشہ سے بچپن سے اور میرے اببو کہتے تھے برحال انہوں نے دیکھا اس دوران کہیں deep down میری کوئی ایک پل ان کو فیل ہوئی پلس فیل ہوئی پلس فیل ہوئی ڈاکٹر بینجیمن کو ڈاکٹر بینجیمن کو لیکن ایک بار میں اس پروسیجر سے گزر چکی تھی کہ میڈیکلی ساری مشینے ہر چیز لگا لوگو کے دیکھ لیا کہیں میں کوئی اللہ کی طرف سے باپ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایک موقع دیا اور انہوں نے کہا ہاں اب میں ٹرائے کروں گا مجھے کہیں جھلک شک پڑ گیا پھر وہ میری کوئی سات گھنٹے کی سرجری ہوئی ایک سال سال ایک سال کیوں پورا سٹمک میں زہر پھیل گیا پانی بھر گیا اور آنتیں گل گئیں اور سب کچھ اندر سے باول سسٹم پورا اڑ گیا تو انہوں نے میری سرجری کی اور بس انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے بچے گی یہ چل سکے گی کھا سکے گی کیا کر سکے گی میرے ابو نے کہا زندہ ہوئی نا میرے سامنے ہوگی نا بس مجھے یہی چاہیے ایک سال میں اس ہاسپٹل میں رہی میرا with a stomach open جس میں اسی ڈرین ہر وقت ہوتا تھا اور برحال وہ ایک ایکسپیرینس تھا پر سیکنڈ ایکسپیرینس میں آپ سرجری کے بعد ریکاور ہو گئیں ریکاور اللہ نے مجھے کر دیا ریکاور اب وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں گئی تھی تو میرے میں کوئی ہارٹ بیٹ کچھ بھی نہیں تھا i was dead body لیکن آپ کو کچھ یاد ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ کیا ہو رہا تھا میرے سامنے اچھا اس میں مجھے بکل یاد نہیں ہے میں غلط بیانی بکل نہیں کروں گی لیکن میرا سیکنڈ ایکسپیرینس جو ہے اس میں سال بھر پھر آپ uCH میں رہیں uCH میں رہیں دوبارہ چلنا سیکھا ہر چیز اور میرا bowel system پورا کٹ کے جو لوگوں کا کئی گز میل ہوتا ہے وہ چند ٹکڑے رہ گئے اور ڈاکٹرز نے کہا تھا یہ ساری زندگی کبھی normal life نہیں گزار سکے گی اور میں نے تو normal واقعی نہیں گزاری abnormal گزاری دس لوگوں جتنا کام کیا بس لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں انسان کی ڈاکٹری medical ختم ہوتا ہے وہاں سے میرے رب کے قرامات شروع ہوتی ہے کیا بات ہے اور سیکنڈ جو experience تھا وہ تو میں نے پورا محسوس جب اب گھر آئی تو وہ جو رونے والے لوگ تھے سارے ان پہ وہ تو سارے پہ hospital پہنچ گئے اللہ حکم وہاں پہ اور ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ماجرہ کیا ہے یہ پورا خاندان یہاں بیٹھا ہے کیونکہ وہ اگر میرے ابو یہ نہ effort کرتے یا ان کی پچھلے والے ڈاکٹرز جنہوں نے ڈیکلیئر کیا تھا اگر ان کی بات پہ وہ اتمنان کر لیتے تو بس میں دفنائی گی تھی وہ تو میرے ابو نے جا کے پھر بڑی لڑائیاں کی ہیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سب چیز ثابت ہے کہ کوئی ہارڈ بیس نہیں ہر چیز سب کچھ انہوں نے دکھا کے ڈیکلیئر کیا تو وہ چیزیں تو میڈیکلی پروون تھی کہ آئی وز ڈیک آن ڈیک ٹائم لیکن اللہ الحق ہے اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے دوسری دفعہ کیا واقعہ پیش ہے دوسری دفعہ یہ تب تھا کہ جب میری سیکنڈ پریگننسی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا اچھا دیکھیں بچایا بھی ایک امریکن ڈاکٹر نے لیکن دوسری بار موت کے موں میں بھی ایک امریکن ڈاکٹر نے ڈالا آپ ملک سے باہر تھیں نہیں نہیں میں یہاں آئی ایک امریکن ڈاکٹر کی ٹیم آئی ہوئی تھی ملٹیپل سرجری سے میرا باول سسٹم بنانے سے دوبارہ بنایا گیا یہ وہ اسے میرے اسٹمک میں بڑی ایڈینس تھی ان جنہوں نیا نیا یہ لیپرو سکشن کرتے تھے یہ وہ وہ ایک ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا اور وہ ہوا یہ کیونکہ آپ کے پرگرام کا دورانیا چھوٹا ہے تو میں اس کو فاس فارویٹ کر کے سنا رہی ہوں برحال اس میں کچھ ایسی کمپلیکیشن پیدا ہوئی کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں سن رہی تھی کہ دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے اس میں میرے ہزبنٹ جو جنہوں نے ڈاکٹر نے میرا باول سسٹم بنایا تھا ڈاکٹر شیخ عبدالسامی ان کے پاس لے گئے ان کا اعتماد تھا کہ یہ جانتے ہیں ان کا سسٹم تو وہ انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا میری کوڑی نلکی تک کی ہے انہوں تو میں دوبارہ زندہ کیا تھا برحال اس ٹائم جب میں وہاں ایڈمیٹ تھی اور بہت کرٹیکل لاہور میں اتفاق ہاؤسپیٹل میں تو وہاں روم میں میں اتف تھی تو اب میری ساس بہت زیادہ ریلیجیس اور بہت نیک خاتون تھی اور میرے اببو میرے پاس موجود تھے تو مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ میرے رائٹ پاؤں کی انگوٹے سے کوئی چیز سرکھنا شروع ہو رہی ہے اور مجھے جہاں جہاں سے وہ سرکتی محسوس ہوتی اوپر کو چڑھ رہی تھی اوپر کو اور وہاں اس کے بعد سے میری مومنٹ ختم ہو رہی تھی اچھا اب میں کہنا چاہتی تھی بتانا چاہتی تھی پر میں بتانا نہیں پاتی تھی کسی کو اب میں دیکھ رہی ہوں آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کبھی ابو کی طرف کبھی اپنی ساس کی طرف امی جی کی طرف اور کہ شاید کوئی دیکھے کوئی سمجھے تو امی جی بیٹھ کی تسبیح پڑھ رہی تھی اب ایسے باتیں کہہ رہے تھے ادھر میں آستہ 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 جب وہ یہاں تک پہنچی ہے چیز تو ایسے مجھے لگا کہ میری مومنٹ ختم ہو چکی تھی اور سینسز میرے بحال تھے جب یہاں تک پہنچی ہے تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے بہت سارے جہاز کے انجن نہیں آپ سٹارٹ کر دیں جیسے میں بہت سارے جہاز کے انجن اکٹے سٹارٹ ہو گئے ایک شور ہے اور پریشر نہیں آتا جہاز میں ایک دم سے پریشر آتا ہے تو ہر چیز ایک دم اس شور کے اندر سے نکل گئی اچھا اب اس کے بعد منظر نامہ چینج ہو گیا اب میں کمرے میں ایسے لیٹی ہوں بہت چل گیا جو تھی وہ نکل گئی اس کے بعد میں خود کے اوپر اس پوزیشن میں ہوں کہ بکل ایسے یہ میرا موہ ہے اور یہ میری جو باقی باڈی ہے وہ ایسے ہوا میں فلوٹ کر رہی اور میں دیکھ رہی ہوں اور میں کہ مجھے مر گئی بلکل مجھے ایک پتہ چل گیا کیونکہ میرا بیٹا تھا سوا تین ڈھائی سال کا اس ٹائم پہلا بیٹا اب میں دیکھ رہی ہوں ابو ایک دم مجھے ہلا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ابو بھاگے ہیں باہر میں نے کہ لو میں دیکھ رہی ہوں سب کچھ میں مخاطب کر رہی ہوں اور مجھے نہیں پتہ میرے سام میں اللہ کو مخاطب کر مجھے بیٹے کے پاس جانا ہے میرے بھاکیر کیسے رہے گا اللہ اب وہ جو جنگ چل رہے گیا اندر ڈاکٹر آئے ہیں ڈاکٹر نے دیکھا اسی جی ہو رہی ہے سٹریٹ لائن جا رہی ہے بمپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ میں دیکھ رہی ہوں کون سا ڈاکٹر آیا میری ساس کیا رہی تھی میرے اب کیا کر رہے تھے ادھر سے پریشر وہاں سے وہ بڑھا رہے ہیں ادھر سے میں اپنا زول لگا رہی ہوں اللہ اللہ مجھے جانے دے اللہ مجھے میرے بیٹے کو پاس مجھے جو ایک لگن تھی ماں کی خوف نہیں تھا مجھے ایسے جیسے آپ ہوا میں کھڑی ہیں یہ بھی ڈر نہیں تھا اور بس یہ تھا کہ میرا ساتھ کو میرے اپنا ہے اللہ کو مخاطب کر رہی تھی اور میرا اللہ میرے ساتھ آتا میں بات کر رہی ہوں نہیں اللہ مجھے جانے دے خدا کے لئے میرا بیٹے کی شکل لگانے والی مشین الیکٹر کرنٹ وہ منگوالیا میری ساس رو رہی ہیں میرے اببو اس ٹائم بھی میرے بہت چھے بامرس تھے اببو میرا ہاتھ اببو نے ایسے کر کے دیکھا تو ایسے کر کے نا ایسے ہاتھ دبایا اور ہاتھ دیکھا مبینہ طور پر اس مری ہوئی بیٹی کا ہاتھ دیکھا کہ لائف لائن وہ میری چھے کر رہے تھے برحال لیکن اببو مضبوطی تھی ایسے تھے پر اعتماد اببو میرا کبھی نہیں ڈرتے گھبراتے تھے میں جب انہوں نے مجھے پہلا شوق لگایا میری باڈی ایسے اچھلی ہے میں کہہ رہی ہوں اب اپنا اوپر پریشر پڑھنا شروع گیا جیسے مجھے کوئی اوپر کھینج رہے میں مجھے لگا کہ جیسے یہ میں آخری کوئی زور لگا لوں ورنہ میں اوپر چلی جاؤں گے اور پھر میں نے پوری گر گراہٹ اور پوری طاقت کے ساتھ کہ اللہ مجھے جانے دے میرا بیٹا میرا ڈھائی سال کا بیٹا میں بس پوری طاقت لگائی اور اس نے دوسرا مجھے شوق لگایا تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں کلمہ پڑھتی ہوئی یہ ابھی تک آپ کو دیکھ رہی ہے جب اس نے مجھے دوسرا شوق لگایا تو میں پورا زور نہیں لگا اٹھنے کے لئے میں نے اللہ مجھے جانے دے مجھے کسی نے ایسے کھینچ رہا تھا پھر کسی نے ایسے چھوڑ دیا اور شوق کر کے میں اپنے اندر کی اور سیکنڈ شوق پہ میں اٹھ کے کلمہ پڑھتے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی ڈاکٹر گھبرا آکے پیچھے اٹھ گیا کہ یہ مری ہوئی اٹھ کے بیٹھ گئی ہے تو انہوں نے بتایا میڈیکلی کہ میرا دل ختم ہو چکا تھا سب ختم ہو چکا لیکن برین ڈیڈ نہیں تھا لیکن کمال دیکھیں اس ٹائم مجھے پتا بھی نہیں تھا جب آپ اپنے آپ کو اوپر سے دیکھ رہی تھی کہ میں نیچے لیٹی ہوئی اور کوئی خاطف کر رہی تھی ایک یہ احساس تھا کہ کوئی بہت ہی مہربان میرے ساتھ ہے یہ احساس تھا کچھ نہیں فرشتے نہیں دیکھے فرشتے نظر نہیں آئے مجھے غلط بیان نہیں کچھ نہیں تھا بس آپ خود تھی جو اپنے آپ کو دیکھ رہی تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہیں بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب روایت سناو تو وہ کہتے نہیں اس کو ثابت کریں آف لانا کریں پھر اس کے اوپر ضعیف کا فتوہ لگائیں گے میں کئی دفعہ یہ بات امام علی سلام اللہ کے حوالے سے بات ارس کر چک ہوں کہ آپ نے موت کے اوپر ایک بڑی لمبا خطبہ دیا تھا اور موت کا امام علی کا خطبہ ہے اس پہ امام نے فرمایا کہ جب مر جاؤ گے اور وہ جو سنا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر حدیث ہے کہ مجھے رسول نے بتایا کہ جب مر جاؤ گے تو تم اپنے ہی سیدھی طرف کھڑے ہوگے اور تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوگے اور تم لوگوں سے کہو کہ تم کیوں کر رہے ہو اور تم ہر چیز کا احساس ہوگا یہ جو سادیا نے بات کی گوھر کیجئے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں ستر ماں جیسا ہوں یہ تو ایک ماں لیکن وہ ڈھائی سال کے بچے کا وسیلہ دیا اس ماں نے اللہ نے اس وسیلے کو کیسا قبول کیا اللہ کی شان ہے میں نے ایسے سے میں نے کرامات دیکھی ہے اگر آپ اللہ پہ یقین اور اپنے رب سے مانگے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرتا اللہ وسیلہ ٹھکراتا بھی نہیں کبھی بھی نہیں محبت جس اس کے محبت کرنے والے اس کے پیاروں کے وسیلے ہیں بے شک تو ہم اپنے کہتے نہیں ہے اچھا آپ کو اببو کی قسم آپ یہ کر لیں ہم اپنے پیاروں کے عام زندگی میں اللہ کو اپنے پیاروں سے بہت پیار ہے تو اس لئے یہ چیز